اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بتا دو سنا دو سکھا دو قیم کر دو کامیاب ہو جاؤ اور دنیا تے اللہ تا نظام قائم ہون جا رہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہو کوئی کام تو ہوگا نا کہ جس کے لئے اللہ نے کہہ دیا کہ قیامت کو بھی آگے کر دیں گے اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحابہ وسلم تسلیم اب جو زمانہ ہے اب ہم لوگ دجال کے زمانے میں داخل ہوئے ہوئے ہیں امام زمان آخر زمان امام المہدی کے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ قریب آ چکا ہے تو اس پر آپ کو عویس بھئی سارا یعنی دجال امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام یا جوج مجوجس کا تھوڑا تھوڑا طرف کروا دیں گے تو میں دعوت دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا ایک چھوٹیا نشانیاں نہیں اس تو بعد آنی ہے نہیں بڑیا نشانیاں تو چار وڑیا نشانیاں نہیں کیا مرد دی پہلی نشانی ہے حضرت امام المہدی کا ظہور بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کونسی تُسی یاد کر کے اٹھنا ہے سارے ہیں تو پہلی نشانی کونسی ہے امام المہدی کا تشریف لانا اس دنیا میں دوسری نشانی ہے دجال کا نکلنا دوسری کی نشانی ہے دجال کا نکلنا تیسری نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے دوبارہ زمین پہ تشریف لانا تیسری کونسی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پہ تشریف لانا چوتھی نشانی کونسی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ ہو گئی چار بڑی نشانی ہیں دو ہور بھی نہیں لیکن ایک کیٹیگری حدیث اچھ نہیں آئی اے علماء فقہاء نے اپنے حساب نل دسیہ کہ اے چھوٹیاں نے اے بڑیاں نے اے ستراؤنیاں نے دو ہور نشانی ہیں تو میرے ادنا جیڑی کوشش ہے سٹڈی ہے ادھے مطابق میں کہنا کہ او جیڑی دو نشانی ہیں نا انہا نو تسی قیامت دی نشانی ہیں نا کبھو قیامت دے واقع ہونے دے واقعات کا ہے لہو کیوں او دو بعد کسے دی توبہ قبول نہیں ہونی جڑا نیک ہے نیک ہے جڑا بد ہے بد ہے جڑا کافر ہے کافر ہے جڑا مسلمان ہے مسلمان ہے دو نشانی ہیں او کیڑیاں نے سورج نے مغرب سو نکلنا ہے سورج نو سورج نو مغرب سو نکلنا ہے تے آخری کیڑی ہے دابت الارض ایک جانور نکلنا ہے زمین چون جنہیں ٹھپا لا دینا ہے کہ جندی ہے جھنمی ہے کافر ہے مسلمان ہے دی توبہ قبول ہے دی نہیں ہے او ہر بندے نو ٹھپا ہونے لانا جانا ہے ٹھیک ہے جی علامات سغرہ تے بہت ساری آنے میں چھوٹ موٹیاں موٹیاں توانو دس جتیاں پوریاں بھی ہو گئی آنے علامات کبرہ جڑیاں نے او چارے یاد کر لو سارے ٹھیک ہے پہلی کیڑی ہے امام المہدی دہ ظہور حضرت امام المہدی علیہ السلام دہ ظہور دوسری کیڑی ہے دجال دجال لا نکلنا دوسری کیڑی ہے اچھا بولو اچھا دجال تیسری کیڑی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دہ واپس زمین تے تشریف لے کے آنے تے چوتھی کیڑی ہے یا جوج ما جوج تے جدو علامات سغرہ چھوٹی نشانیاں پوریاں ہو گئی ہیں تے پھر علامات کبرہ شروع ہو جانی ہیں تے ادہ مطلب اے ہویا میرے بھائیو دوستو ٹیم ہی میں تو انہوں داست دیتا ہے کٹ رہا گیا جی ٹیم ہی کٹ رہا گیا جی ہے کوئی ساٹھ ستر سال اس امت دی عمر ہے تے علامات سغرہ بھی پوریاں ہو گئی ہیں تے پھر کہ اس چیز دا ٹیم ہو گیا جی علامات کبرہ تے ادہ مطلب ہے کہ ٹیم ہو چلا جے حضرت امام المہدی دے زمین دے حضرت امام المہدی دے ظہور دا امام المہدی نے جب زمین پہ ظاہر ہونا ہے تو امام المہدی کون ہوں گے امام المہدی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام المہدی کے بارے میں کہ اگر دنیا کے خاتمے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا یہ مسنت امام المہدی کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اگر دنیا کے خاتمے میں قیامت کے آنے سے پہلے ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ میرے نسب سے ایک شخص کو ظاہر فرمائے گا یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص کو ظاہر فرمائے گا جو دنیا کو عدل و قص سے عدل و انصاف سے امن و سلامتی سے ایسے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اللہ تعالی نے دنیا دا نظام کائنات دا نظام اس لئے بنایا ہے کہ قرآن ہی چاند ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا کا نظام کائنات کا نظام اس لئے کھیل تماشا نہیں بنایا بلکہ اللہ نے اس لئے بنایا ہے کہ حق کو باطل کے اوپر دے مارے اور حق کو غالب کر دے و قل جا الحق و ذہق الباطل ان الباطلہ کان دہوکا کہ باطل بے شک مغلوب ہونے کے لئے ہے حق قائم ہونے کے لئے ہے حضرت عدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا گیا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو کہ زمین کے اوپر اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں ہے حضرت شیس علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو زمین کے اوپر جاؤ اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں ہے کامیاب ہو جاؤ گے حضرت عدریس علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو اللہ کی زمین پر جا کر اللہ کے بندوں کو بتا دو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں کہہ دو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے حضرت نو علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں بتا دو سنا دو سکھا دو قائم کر دو کامیاب ہو جاؤ گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو کامیاب ہو جاؤ گے لا الہ الا اللہ کہہ دو مان لو قائم کر دو سیکھ لو جان لو یاد کر دو سنا دو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا گیا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا گیا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داوود علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول اس زمین پر آئے سب نے ایک ہی پیغام دیا لا الہ الا اللہ سب نے کیا پیغام دیا لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور پھر ختم الرسول امام الرسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے کیا فرمایا کیا فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو تنال اللہ نے اپنا نامی جوڑ دیتا اللہ نے اپنے نامی محبوب دا نامی جوڑ دیتا ہن کی ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کے لئے شان بڑھائیے دہیے ایک جملے چھے اپنا نامی محبوب دا نامی ایک جملے چھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اوچھی واز کٹو اور دنیا تے اللہ تا نظام کائم ہون جا رہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہو محمد الرسول اللہ دے امتی کیڑے ہو محمد الرسول اللہ جنتی جا رہے ہیں تشریف لائے کے جا رہے ہیں سب تو آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھے پیچھے کون ہے باقی امبیاء نے ادھے پیچھے کون ہے باقی امبیاء نے نہیں نہیں محمد الرسول اللہ نے ادھے پیچھے انہاں دی امت ہے ادھے پیچھے باقی امبیاء نے باقی امبیاء بھی رشکہ رہنے کے کاش محمد الرسول اللہ کی امت میں ہو جاتے آج ہم آج ہم ان سے پہلے جنت میں یا ان کے ساتھ جنت میں چلے جاتے ہیں اوہ لوکو اوہ دوسیٰ لوکو اوچی بالا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اوہ اسی اوہ اسی اے غریب مسکین اوہ اسی انا زمینہ اچ رہنہ لے اوہ اسی اے گناہ گار اوہ اللہ نے ساڑھی شان ودا دیتی شکر کرو لا الہ لا اللہ دنیا نو دسو محمد الرسول اللہ اوہ دنیا نو دسو لا الہ اوہ آواز کٹو گران نو پتا لگے لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ descent اللہ اوہ اللہ نے ساڑھی شان ودا دیتی اوہ اسی کچھ نہیں اب باقی نہ بیوی پچھے آرہے نے اور باقی نبی بھی پچھے آ رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں داثرے سی انہوں دی اولاد چون جڑے شخص نے آنا ہے انہوں دے صاحب زادے نے آنا ہے انہوں دے ساڑی جان قربان بچے پانی دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے جس شخص نے آنا ہے اس کا کام کتنا ایم ہوگا کوئی کام تو ہوگا نا کہ جس کے لئے اللہ نے کہہ دیا کہ قیامت کو بھی آگے کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ قیامت کو بھی آگے کر سکتا ہے لیکن اس چخص کو کھڑا کرے گا وہ کام کیا ہے وہ کام حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا گیا کہتے ہوئے زبان کامتی ہے مکمل نہیں ہوا حضرت دنیس علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا زمین میں بھیجا گیا وہ کام مکمل نہیں ہوا حضرت شیس علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا وہ کام مکمل نہیں ہوا حضرت نو علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا نو سو سال تبلیغ فرمائی عمر اس سے بھی زیادہ فرمائی اللہ نے عطا فرمائی وہ کام مکمل نہیں ہوا حضرت موسی علیہ السلام کو بھیجا وہ کام مکمل نہیں ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا وہ کام مکمل نہیں ہوا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہجا وہ کام مکمل نہیں ہوا نبی حتیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے پردہ فرما گئے کام ابھی باقی ہے عامر صاحب شہر سنا آسان آسان وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اتمام کرنا ہے دنیا کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام غالب ہو کر رہے گا اس زمین کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا ہمارے اوپر ظلم کرنے والے ہمارے اوپر جھوٹیاں حکمرانیاں جتانے والے ہمارے بچوں کو مارنے والے ہماری بچیوں کی عزتیں لوٹنے والے ہمارے خون کے پیاسے لوگوں کے گھروں کے اندر اسلام داخل ہوگا انشاءاللہ 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 یہ زمین یہ کائنات وہ وقت دیکھے گی کہ اسلام دنیا کے ہر اس زمین کے ہر گھر میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے جیسے زمین پر مٹی میں بیٹھنے والے لوگوں کو دنیا کی حکومت اطاع فرمائے گا وعد اللہ 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 ایمان والوں سے وعامل صالحات ہی کہ انہوں نے نیک عمل کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ پھر وعدے دیں نال لَيَسْتَخْلِفَنْ بھی لادتا مولوی صاحب دسترنگے جدو اے لگ جائے نا پہلے دا مطلب ضرور لازم اللہ 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 سراکا ایک شخص گل لمبیتے نہیں ہو رہی سراکا 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 ایک شخص ٹھیک ہے وہ آپ صلی اللہ 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 مختصر دست نوز بلا حجرت کر گیا آپ صلی اللہ 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 بکر کوئی جنگ جود نہیں بڑے نرم مزاج آپ صلی اللہ نے دعا فرمائی زمین ہی چودہ کوڑا دست گیا گزارش کی رسول اللہ میں ماف کر دیا ہون میں نکل آیا نیت خراب ہو دی فر آیا حملہ کرنا ست پھر دا کھوڑا پہلے زیادہ دست گیا انہیں پھر ریکویسٹ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے پھر دعا فرمائی جزا اللہ بس تے او پھر بار آگیا ہونو سمجھ گیا کہ محمد رسول اللہ کوئی عام بندے نہیں اللہ نے کو خاص بندے نے واپس جان لگا تو انہیں وعدہ کی تا میں لو کا نو دس نا کی تس اس پاس جا رہے تیاب صلی اللہ نے واپس بلایا تیاب صلی اللہ فرمایا سرکا وہ وقت کون سا ہوگا جب کسر جب کسرہ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے کسرہ کون سی جی جڑے نے ادھی کرسی تن بٹھایا جائے گا ادھی گال صلی اللہ نے انہوں فرمائی سہرا سی کھان پین بھی پورا نہیں سی انہوں انہوں نے خوش قبری سنائی سوچ مومن پھر ہویا بات حضرت عمر رضی دور ایران فتح ہویا حضرت سراکہ جو بان گیا حضرت حضرت عمر نے اپنے ممبر بٹھایا تھے انہوں ادھا کنگن بنائے گئے ایک خلافت ہوگی ایک حکومت ہوگی ایک امام ہوگا اور سارے کے سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تمام فرقے جماعتیں ذاتیں سب ختم ایک امام اور سب مسلمان پیچھے پیروکار جو حکم شرق کو ختم کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنتیں عام ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صورت ہوگی میری صورت کے مطابق نہیں ہوگی شکل صورت لیکن اخلاق میرے اخلاق کے مطابق ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی زمین اپنے خزانے کھول دے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ زمین اپنی فصل میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گی ساری کی ساری فصل ہوگا دے گی جو فصل لگائی جائے گی برکت ہی برکت اور آسمان اپنی بارشوں میں سے کچھ بھی نہیں رکے گا ساری کی ساری برسا دے گا ہر وقت ہر طرف اللہ کی رحمت ہوگی اور کوئی بھی بندہ پریشان حال بیمار تنگ دست نہیں ہوگا سب کے سب خوشحال ہوں گے اور امام علمہ دی ایسے دینے والے ہوں گے کہ جو آئے گا اس کو گن کے نہیں دیں گے جھولیاں بھر بھر کے دیں گے حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا خزانچی سے کہے گا کہ مجھے بھی کچھ دے دو امام علمہ دی کا خزانچی ہوگا اس کو مال دے گا گنے بغیر ایسے ڈال دے گا سو ناچاندی جوائرات اس کو تسلی نہیں ہوگی وہ اور مانگے گا کہے گا منہ ہور دو اور پا دیں گے پچھن گے نہیں انہ کی کرنا ہے اور پھر لالچیوں وہ کہے گا انہوں واپس لے لو بہت لے لیا ہے وہ کہے گا واپس لے لو بہت لے لیا ہے کہ خزانچی ہی امام المدیدہ خزانچی کی کہے گا دے کے واپس نہیں لیتے اور وقت مہت تسی وگڑا انشاءاللہ اور اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کام کی بات اس کے لئے ہمیں وعد اللہ الذین آمنوا واملوا صالحات لائستخلفنہ فی الارض کہ ہم نے ایمان لانا ہے نیک عمل کرنے ہیں اللہ کو راضی کرنا ہے روٹی کپڑا مکان سے باہر نکلنا ہے روٹی کپڑا مکان سے باہر نکلنا ہے دو باتیں ایک بات کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ کرو دوسرے کام کا ذمہ لیا ہے کو وڈیرہ کس انہوں کہہ دے آج تو بات انہوں کم کرن دی لوڑنی جا یا شی مار کو وڈیرہ دی لوڑ نہیں جا یا شی مار انہوں لوڑ ہے کام کرن دی دوسرے وہ کدی کرے گا وہ دے بچے بھی نہیں کدی کام کرنے لگے وہ بہا کے کھانے گے اینجی ہے جی بزرگو اینجی ہے اینجی ہے نا تے وڈیرہ کہہ دے کہ تُو بس ایک چیز خیار رکھ رہا ہے ایک چیز خیار رکھ رہا ہے میں نے مخبری دیندہ رویں گران دی وہ کہہ گا میں نے اور کی چاہتا اینجی کرنے نا انہیں تے وڈیرہ تُو بٹا کو کہہ دے وے پھر او دو بٹا کو کہہ دے وے پھر کو وزیراعلا کہہ دے وے پھر او کو گورنر کہہ دے وے پھر او کو پرائیم منسٹر کہہ دے وے پھر او کو صدر پاکستان کہہ دیتے پھر موجھ لگ جانی نا بندے نے کہنا بات تھوڑی مخبری کرو تھوڑا اپنا کام کم کرو جڑا لائے تھے اور کونی مزدوری کرن دی لوڑ اچھے ہاں بولو تیس سارے بادشاہوں آدھا بادشاہ کسے نو کہہ دوے کہ تنو کم کرن دی لوڑ نہیں تنو روٹی میں دینی ہے پھر پھر لوڑا ہے پھر انہیں ڈوٹی کرنی ہی تھوڑی جی جڑا کام انہیں لائے وہ تھوڑا جا کرنے باقی روٹی انہیں دینی ہے وَلَا تَقْتُلُو وَأُولَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُ نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَإِيَّاكُمْ قدی بھی ایز نہیں سوچنا کہ روٹی تُس ہی کما کے کھان دے ہو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تمہاری اولادوں کو ہم رز دیتے ہیں وَتَرْزُكُمَنْ يَشَاوْ بِغَیْرِ حِسَاب اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رز دیتا ہے رز دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے آئے اور بادشاہوں نے بادشاہ نے کہا جیتا روٹی میرے ذمہ ہیں بادشاہوں نے بادشاہوں نے کی کہا جیتا روٹی او دے ذمہ ہیں تُس ہی کی کرنا ہے وَجَاہِدُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْ وَالَكُمْ وَانْفُسِكُمْ تُس ہی اللہ دے رستے اچھ کوشش کرنی ہے تُس ہی نماز پڑھنی ہے تُس ہی روضہ رکھنے ہے تُس ہی اللہ نو راضی کرنا ہے تُس ہی شرک سو بچنا ہے تُس ہی سنتا زندہ کرنی آنے تُس ہی زکاة دینی ہے تُس ہی ہمسائدہ خیار رکھنے ہے تُس ہی دوسرے دی ماں بیٹی نویں عزت کرنی ہے تُس ہی دے کام کرنا ہے تیسی کی کر رہے ہیں ہاں سی ساری روٹی دے پچھے لگیں اللہ نے جڑا کم لائیا وہ چھوڑ دیتا ہے پُٹھا چال رہے ہیں تاہی مار پہ رہی ہے ہون تیم آگیا جائے ہون جاگ جاؤ روٹی دا کم بھی کرنا ہے وہ چھٹنا نہیں فصلہ نا کل سارے چھٹ گیا جانا وہ بھی کرنا ہے لیکن فائضہ نوزیت السلات فائضہ قزیت السلات فان تشروف الارضی وابتغو من فضل اللہ کہ اللہ کے زمین میں نکل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو جڑا کام جڑا اللہ نے لادتا ہے وہ صحیح کر کے کرو باقی اللہ تے چھٹ دیو تک کوشش تسی کے کرنی ہے اے جڑی حق دی گل توڑے تک پہنچ گئی ہے کہ کیڑا ٹیم آگیا آگری ٹیم آگیا امام المادی دا ٹیم آگیا دنیا تے مسلمانہ دی حکومت کیم ہون دا ٹیم آگیا کافران دی مار پہن دا ٹیم آگیا دنیا دے ہر کاریچ اسلام نے داخل ہونا ہے دا ٹیم آگیا اے سارے نے یاد رکھنا ہے دوسرا نو دسنا ہے تے کوشش اللہ نو راضی کرنی کرنی ہے تے باقی روٹی نا اندزام اللہ نے تو آڑے واسطے کرنے ہے تے جڑا کام اللہ نے تو آڑے ذمہ لائے انہوں حلال کر کے گھانے ہیں تے کوشش کی ساستے کرنی ہے اللہ نو راضی کرنی ہے اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ